نمسگار آپ کے ساتھ میں ہوں گھورا و اگروال بورڈر پر یودھ کی دیوی تنوٹ ماں کے در پر شاہ جی ہاں گری منتری عمد شاہ تھوڑی دیر میں دو دن کے دورے پر جیسل میر پہنچنے والے ہیں بھارت پاکستان کے بورڈر پر عمد شاہ تنوٹ ماں کا مندر میں دیوی سے آشروات مانگنے جائیں گے بورڈر پر تنوٹ ماں کا اعتیحاصک مندر کو وجہ دلانے والی دیوی کا چمتکاری دھام مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان بورڈر کے پاس اس دیوی کے وردان سے ہی یودھ میں دو بار پاکستان بری طرح ہارا تھا اور بورڈر پر برسنے والے اس کے ہزاروں بم بارود بھی کام نہیں آئے تھے آخر کیا ہے اس دیوی کا رہش سے اور کیا ہے حیران کر دینے والی ان کہانیوں کی سچائی جن کے بارے میں سن کر آج بھی پاکستان کا کلیجہ کانپ جاتا ہے بورڈر سے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ جس دیوی کی شکتی کے آگے پراست ہو گیا پاکستان جس دیوی کے آگے نت مستق ہے پورا ہندوستان جس دیوی کے چمتکار سے واقف ہے سینہ کا ہر جوان یودھ کی دیوی تنوٹ ماتا کی حیران کر دینے والی کہانی بورڈر کی وردان والی چمتکاری دیوی ہندوستان کی اس دیوی کا یہ پرتاپ ہے کہ دشمن کبھی دیش کا بال بھی بانکا نہیں کر پاتا بھارت کے بیریوں کی ویدھنسک ہیں یہ دیوی اس دیوی کو بھارت سے لے کر پاکستان تک یودھ کی دیوی کے نام سے جانا جاتا ہے راجستان میں جیسلمیر شہر سے قریب 120 کلومیٹر دور بھارت پاکستان بورڈر پر تنوٹ ماتا کا عدود اور چمتکاری مندر ہے اس دیوی کے بارے میں مانیتا ہے کہ بورڈر کے پاس تنوٹ گاؤں میں ان کے مندر پر پاکستان نے سینکڑوں بم برسائے لیکن ایک بھی بم اس مندر کو نہیں چھو سکا کہتے ہیں کہ مندر کے پاس گرے پاکستان کے سینکڑوں بم فٹے ہی نہیں تنوٹ ماتا کے مندر پر ایک خرونچ تک نہیں آئے تنوٹ ماتا کے اس مندر سے بھارت پاکستان یود کی کئی حیران کر دینے والی کہانیاں اور یادیں جڑی ہوئی ہیں دیوی کا یہ مندر کئی چمتکاروں کی بھی پویتر بھومی رہا ہے جس کے بارے میں سن کر لوگ آج بھی دنگ رہ جاتے ہیں یود کی دیوی کے بارے میں ہم وہ حیرت انگیش کہانیاں اس لیے بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ چمتکاری مندر آم شردھالوں کے لیے ہی نہیں پل کی سینہ کے لیے بھی آستہ اور بھکتی شکتی کا بڑا کندر ہے بھارت پاکستان بورڈر پر تنوٹ دیوی کے اس عدود مندر کا جکر اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ کینڈری ایک گرہ منتری امیش شاہ دو دن تک جیسل میر میں رہیں گے بورڈر پر گرہ منتری امیش شاہ بھارت کو ویجے دلانے والی دیوی تنوٹ ماتا کے درشن بھی کریں گے تنوٹ ماتا کے درشن کے بعد امیش شاہ روحیتاش بورڈر آؤٹ پوشٹ کا دورہ کریں گے امیش شاہ روحیتاش بورڈر آؤٹ پوشٹ پر ایک سمیلن میں بھی حصہ لیں گے روحیتاش بورڈر آؤٹ پوشٹ پر ہی امیش شاہ جوانوں کے ساتھ ڈینر اور باتشیت کریں گے رویوار کو جیسل میر میں ہی گرہ منتری بی ایس ایف کے ستاون وے اسطحابنہ دیوست سمارہوں میں شامل ہوں گے گرہ منتری امیش شاہ بھارت پاکستان سیما پر ایک رات بتائیں گے اور بی ایس ایف جوانوں کی ہنسلہ افجائی کریں گے گرہ منتری کے ایس پورے دورے میں سب کی نگاہیں بورڈر پر تنوٹ ماتا مندر کے ان کے دورے پر رہیں گی جہاں امیش شاہ دیوی کی چڑنوں میں متھا ٹیکیں گے دراصل مانیتہ کی انسار 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستانی سینا کو پراست کرنے میں بھارتی سینا کے ابھودپورو شوریہ اور جاوانجی کے ساتھ ساتھ تنوٹ ماتا کے اس چمتکار کو بھی مانا جاتا ہے جو آج بھی ہر کسی کی جوان پر ہے اس مندر کی آستھا نہ صرف ہماری سینکوں سے بلکہ عام لوگوں سے بھی جڑی ہوئی ہے جو یہاں پر اپنے مانتہ یا پھر اپنی اپنے منتے مانگنے کے بعد یہاں پر ایک بار پھر آتے ہیں تنوٹ ماتا مندر ویسے تو بارہ سو سال پرانا ہے لیکن اس کی ریلیونس یا پھر اس کی جو شردہ ہے اس کے اندر جو شکتی ہے اس کو دنیا مانتی ہے مانیتا ہے کہ جیسل میر کی تنوٹ ماتا نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں بھارتی سینکوں کی مدد کی جس کی وجہ سے پاکستانی سینہ کو شرمناک گھار ملی دیوی کی اس چمتکاری گھٹنا کی یاد میں تنوٹ ماتا مندر کی سنگھالیا میں آج بھی پاکستان کی طرف سے داگے گئے وہ جندہ بم رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال پاکستانی سینہ نے کیا تھا لیکن تنوٹ دیوی کی پرطاپ سے پاکستان کے وہ بم ناکام ہو گئے پانچ دشک پہلے پاکستان کی طرف سے داگے گئے بم آج بھی جندہ ہیں آج بھی ان بموں میں بارود بھرا ہوا ہے لیکن ایک بھی بم ہندوستان کی جمین پر نہیں پٹا دیوی ماں کی شکتی سے نہ صرف پاکستانیوں کو اُلٹے پاؤں بھاگنا پڑا بلکہ اپنے سو سے زیادہ سینکوں کے شو کو بھی وہ چھوڑ کر بھاگ گئے انیس سو پیسٹ و رکتر میں پاکستان نے پوری کوشش کی کہ پورے مندر کے آس پاس کے علاقے کو دوست کر دے بارہ سو سے زیادہ گولے داگے گئے ساڑھے تین سو چار سو کے گولے قریب وہ مندر پریسر کے ٹھیک اندر گرے لیکن ایک بھی فٹا نہیں ابھی جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس مندر میں حالانکہ کئی بار اس کی کہانیاں اس کے چمتکار اس کے بارے میں کئی بار بتایا گیا لیکن یہ پہلا موقع دیکھیں ایریا ٹرن بلاک آف اینیمی شل یہ پورا ایریا جو ہے وہ کالا پڑ گیا تھا اتنے زیادہ گولے داگے گئے تھے یہاں پر یہ سارے وہ ہیں جو بوم یہاں پر گرائے گئے تھے شلس یہاں پر مارے گئے تھے لیکن کچھ بھی ہوا نہیں اتحاس گواہ ہے کہ انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستان کے ٹینکوں سے ہزاروں گولے برسائے گئے پاکستان کے ٹینکوں کے پیرل سے سینکڑو کونٹل بارود برسا پاکستان نے حملہ کرنے میں اپنا سب کچھ چھوک دیا لیکن پاکستان کا ایک بھی بم دیوی کے اس مندر کو نہیں چھو سکا مندر کی ایک بھی اینٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلی مندر جس کا تس کھڑا رہا انیس سو پینسٹ میں اکتر میں جب پاکستان پوری طاقت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ان علاقوں میں گھس گیا تھا تب بھی پاکستان اس علاقے میں کچھ کر نہیں پایا وہ اس لیے کیونکہ ہمارے جوانوں نے نہ صرف ان کو پیچھے کھدیڑا بلکہ یہ بھی کہ ہماری آستہ ہماری شکتی امانداری اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ پاکستان کے بریگیڈیر شانواز خان جیسے لوگ بھی اس کے سامنے نتمستق ہو گئے 1965 کے بھارت پاکستان یودھ کے وقت پاکستان کی سینہ بھارتی سرحد کے اندر چار کلومیٹر تک گھسائی تھی پاکستان لگا تار بھارت پر پم برسا رہا تھا پاکستان بہت ناپاک ارادوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی بہت بڑی پلاننگ تھی لیکن اپنی بہادری اور دیوی کے آشیروات سے بھارتی سینہ نے پاکستان کی پوری ساجش کو دھوست کر دیا تنوٹ ماتا کا چمتکار 1971 کی لڑائی میں بھی دیکھنے کو ملا پنجاب ریجیمنٹ اور سیما سورکشہ بھل کی ایک کمپنی نے دیوی کی کرپا سے لونگے والا میں پاکستان کی پوری ٹینگ اور ریجیمنٹ کو دھون میں ملا دیا تھا لونگے والا ویجے کے بعد مندر پریسر میں ایک ویجے اسطمب کا نرمان کیا گیا جہاں ہر سال سولہ دسمبر کو ویجے اتصو منایا جاتا ہے پاکستان کی نظر اس علاقے پر بہت لمبے سمیسے رہی ہے 1965 میں 1971 میں نہ صرف ادھر سے ہی وہ گولے داگے گئے تھے کوشش تھی کہ اس کو ٹارگیٹ کر رہا اس کو پوری طریقے برباد کرنا اور جب یہ پتا لگ گیا کہ بھارت ہے کہ بی ایس اف کے کئی لوگ جو ہیں اس مندر میں چھپے ہیں تو پھر شیلز کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا یعنی ٹانک آٹلری کے شیلز کی جو سنکھیا تھی وہ دگنی کر دی گئی پاکستان کی پوری کوشش تھی کی نا صرف آستہ بلکہ جو مورال ہے وہ بھی فورسز کو اس کے اس پر چوٹ کی جائے لیکن دونوں ہی نیڈر اور سامنے کھڑے رہے اور آج بھی قریباً پچاس سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اس کی آس تھا مندر کی اور یہاں پر ہمارے سینکوں کی جو شمتہ ہیں وہ کئی زیادہ گناہ بڑھ چکی ہے دیوی ماں کی شکتی کے نشان آج بھی اس مندر میں موجود ہیں دیوی ماں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوتو کے سمیل ماتا کی شکتی نے پاکستانی سینہ کو اس قدر انجھا دیا تھا کہ رات کے اندھرے میں پاکستانی سینہ اپنے ہی سینکوں کو بھارتی سینک سمجھ کر ان پر گولی باری کرنے لگی تھی انہوں نے اس مندر کو ٹارگٹ کر کے لگ بگ ہوای جہاں سے تین ہزار گولے مالے جن میں سے کوئی بھی گولا ماں تنو ٹرائی کی کرپا سے بسپورٹ نہیں کیا ماں کی کرپا سے جو ٹینکوں سے گولے مارے تھے وہ اُلٹے ایسے یہاں مارتے تھے اور بسپورٹ پاکستان میں ہوتا تھا پھر انہوں نے اس مندر کو چھوڑ کے آگے جانا چاہا بولتے ہیں کہ ان کے جوان تو آگے جا پاتے تھے لیکن ٹینک جل تھا اس کی چین وہیں جام ہو جاتی وہ نہیں جا پا رہے تھے پاپس میں انہوں نے ایک دوسری کے اندے ہو گیا ان کو دکھنے مار کر دکھنا بند ہو گیا رستہ دکھنا بند ہو گیا انہوں نے ایک دوسری کے اوپر جب فائر کر دیا تو ان کی کافی کیسولٹی ہوئی جیسل میر کے اس ریکستان میں جب بھی کوئی بھارتی سینہ کا جوان اپنی ڈیوٹی کیلئے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ تنوٹ ماتا کے درشن کرنے آتا ہے اس کے بعد ہی اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے آج یہ مندر بارڈر پر دیش کا رکشہ کوج بن چکا ہے موسیقی